اسلام علیکم آج ذکر ہے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا علی مشکل کشا کابت اللہ میں پیدا ہوئے بچوں میں سب سے پہلے دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا شادی ہوئی تو داماد رسول بنے جگر گوشہ بطول صلی اللہ تعالی جگر گوشہ بطول کے والد یعنی حسنین کریمین کے والد بننے کا مقام انہیں حاصل ہے اور ان کے بچے محسن انسانیت بلے حضرت علی علیہ السلام کی زیارت عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہور ہم ان کی زیارت تو نہ کر پائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علی علیہ السلام کا ذکر کرے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہو قاری قرآن ایسے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو دوسری رکاب تک پاؤں پہنچانے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیتے مشکل حالات کے باوجود اپنے بچوں کو استغنا اور غنی بنایا سخی بنایا اور ہمیشہ خود بھی سخاوت کی اور فقر کے عالم میں بھی بادشاہوں کیسی زندگی بسر کی ان چاہائی شجاعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت علی کی تعریف اگر سنیں تو کچھ ایسے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں علی مجھے تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی اور مجھے آپ ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حارون علیہ السلام آخرت میں مولا علی مشکل کشاہ کو ساکھی ایک اوسر بنایا جائے گا دنیا میں ان کی پیروی ولی پیر غوث کتب عبدال کے مرتبے تک فائز کر سکتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید فرمان ہے کہ جس نے مجھے اپنا مولا مانا تو علی بھی اس کا مولا ہے اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کی توفیق دے اور ان کے بے پناہ سمندر میں سے کچھ رحمتیں برکتیں اور کچھ نوازشات ہمارے لئے انہائت فرما دیں جزا کرلو خیر موسیقی موسیقی